بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امان نیوز اپ ڈیٹ کے حوالے سے کافی لوگوں کے سوال ہیں کہ جی ویزٹ ویزے کب کھل رہے ہیں ورک ویزے کب کھل رہے ہیں اس کے علاوہ فلائٹ آپریشن کب بحال ہوگا اور ایک خبر جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے این او سی لیٹر کے حوالے سے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دسکس کروں گا مگر میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان سے فلائٹ آپریشن بند ہے امان کے لیے امان نے پابندی لگائی ہوئی ہے پاکستان پہ اور پاکستان سے فلائٹ آپریشن امید کی جا رہی ہے کہ جون کے اینڈ میں بحال ہو جائے گا تو پاکستان سے دیریکٹ فلائٹس جانے رہی ہیں دیریکٹ فلائٹس میں پی آئی اے امان ائر لائن اور سلام ائر لائن یہ آپریشن کرتی ہیں یہ فلائٹس بند ہیں اس کے علاوہ جن کے ویزے لگے ہوئے ہیں وہ پریشان ہے کہ یہ امان کس طرح سے داخل ہوا جائے کس طرح سے جایا جائے تو میری ان لوگوں کے لیے ریکویسٹ ہے کہ وہ صرف بزریہ افغانستان جا سکتے ہیں یا بزریہ کینیا جا سکتے ہیں یا تھوڑا ویٹ کر لیں فلائٹس اوپن ہونے کا جیسی فلائٹس اوپن ہوں گی تو پاکستان سے وہ جا سکتے ہیں تو جو لوگ بزریہ افغانستان جانا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسلام آباد ایمبیسی سے جو ہے ویزا لگوائیں گے افغانستان کا اور جو کہ بالکل فری آف کاؤس لگے گا چودہ دن کا آپ کرنٹینہ کریں گے افغانستان میں اس کے بعد آپ آگے امان کے لئے ٹریول کر سکتے ہیں اور فلائٹس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فلائٹس سننے میں آ رہا ہے کیونکہ امان کی جو سپریم کمیٹی ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ جیسے ہی کوویڈ کی صورتحال کنٹرول ہوگی تو جو ہے فلائٹ آپریشن بحال کر دیا جائے گا امان کے لئے تو امان میں بھی کوویڈ کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے جو پاکستان میں ہے اور دیگر ممالک میں جو کرونا کی صورتحال بہت زیادہ جو ہے خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے اس میں کوئی کمی واقع ہو تاکہ جو لوگ جانے والے ہیں پراپر ان کے لئے آسانی پیدا ہو اس کے علاوہ این او سی لیٹر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر جو ایک خبر گردش کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ جی آپ اگر امان میں ہیں اور ملازمت چینج کرنا چاہتے ہیں تو این او سی لیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اول تو نئے ویزے لگنے ہی رہے جیسے فلائٹز بند ہیں ویسے ہی ورک ویزے ویزٹ ویزے اور ایکسپریکس ویزے وغیرہ سب بند ہیں تو جیسے ہی ویزے لگنا شروع ہوں گے اگر آپ در امان میں رہ کر ویزا چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو این او سی لیٹر درکار ہوتا ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی جوب تبدیل کریں گے تو آپ کو جو ہے پرانی کمپنی سے این او سی لیٹر یعنی کہ نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ وہ لازمی ریکوائیڈ ہوتا ہے نئی جگہ پہ جوب کرنے کے لیے تاکہ اگر آپ جس نئی جگہ پہ جوب کر رہے ہیں پرانی جگہ پہ جہاں سے آپ ملازمت چھوڑ کے آ رہے ہیں انہیں کسی قسم کی جو ہے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوسرا ورک ویزو کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی قسم کا ورک ویزا ویزٹ ویزا ٹورسٹ ویزا ایکسپیکس ویزا کوئی بھی ویزا جو ہے اس وقت امان جو ہے جاری نہیں کر رہا جیسے ہی کوویڈ کی صورتحال کنٹرول میں ہوگی فلائٹس آپریشن بھی بحال ہو جائے گا اور ویزے وغیرہ جو ہیں پروپر نورملی لگنا شروع ہو جائیں گے تو یہ نیوز تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو آپ کو پروپر ملتی رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ